موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست بھر میں پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں اور مومرین کے ٹیکوں کے لیے ممکنہ اخدامات کی عہدہ داروں کو ہدایت وزیر سہت کا جائزہ اجلاس موسیقی وزارت سہت کی طرح سے پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کیٹی کا اندازی کے لیے رہنمائنا خطوط جاری ایکم جنوری سے ریڈسٹریشن صرف کوویکسین رہے گا دستیاب موسیقی کانگریس پارٹی کا ایراولی رچہ بندہ پروگرام ناکام بنا دیا گیا کئی قائدین گرفتار یا گھر پر نظر بند پولیس پر کسی آر کی خانگی فوج کی طرح کام کرنے کا الزام ہر ادوار واقع پر حکومت و سیاسی جماعتوں کی قاموشی افسوسناک اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمان اوٹرز کی کسی کو فکر نہیں بیریسر اویسی کا بیان رچہ کنڈا پولیس حدود میں گزشتہ سال کے مخابلے سال جرائم میں نو فیصد سبر آباد میں تیرہ اشاریہ دو چار فیصد کا اضافہ سالانہ ریپورٹس کی جرائی سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب پیئرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقع جیسے ماوین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مسپ ڈائنگ بار مہوین ہائٹس، رندہون کالونی مہوین پریسٹیج آسیف نگر مہوین ایلائٹ، مہوین کراؤن، مہوین ایلگنز اپرار مہوین، مہوین ڈی روائل بہترین فیسلیٹیز، آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرین نگرانی میں جنرل سرچری، شعبہ حدثات، زچہ اور بچہ بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ، لنگس کا بہترین علاج دماغ، فالج لقوا، رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ریاستی وزیر سہت حریشن نے ساٹھ سال سے زیاد عمر کے افراد کو بوستر شوٹ کے لیے ممکنہ اخدامات کی اہدداروں کو ہدایت دی ہے وزیر سہت حریشن نے پیر کو شعبہ سہت کے اہدداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اجلاس میں وزیر سہت نے کوویڈ اور اومیکرون سے پیدا موجودہ حالات کے تناظر میں ٹی کا اندازی کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ جس طرح پہلے ڈوز کو ستفیزت مکمل کیا گیا اسی طرح دوسرے ڈوز کے لیے بھی تیزی ہونی چاہیے وزیر سہت نے کہا کہ شعبہ سہت میں تیلنگانا سر فیرست ہے نیتی آئیوگ نے بھی اس کی توسیقی ہے ہیلتھ انڈیکس میں تیلنگانا کو تیسرا مقام حاصل ہے وزارت فینانس نے اس کی تصدیقی ہے تیلنگانا آج ہیلتھ چیمپئن کے طور پر اُبھر رہا ہے اجلاس میں ہیلتھ سیکرٹری رزوی ڈاکٹر ایمی رمیش رڈی کے علاوہ دوسرے اہددار بھی موجود تھے پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کے کوویڈ ٹیکے کے لیے وزارت سہت کی طرح سے رہنمانہ خطوط جاری کر دیے گئے ہیں ایک ہم جنوری سے کووین ویب سائٹ پر ناموں کا اندراج کیا جا سکتا ہے تین جنوری سے ٹیکہ اندازی کا عمل شروع ہوگا لیکن کوویکسین ٹیکہ ہی دستیاب رہے گا ہیلتھ کیر ورکرز اور پرنٹ لائن ورکرز جن کے دو ڈوز مکمل ہو چکے ہیں تیسرے ڈوز کے لیے انچالیس ہفتوں کا وقفہ ہونا چاہیے اور انہیں دس جنوری سے ٹیکے دیے جائیں گے ساٹھ سال سے عزاد عمر کے افراد جنہوں نے اپنے دو ٹیکے لے لیے ہوں انہیں ڈاکٹرز کے مشورے پر دس جنوری سے احتیاطی ڈوز دیا جائے گا مومرین کو بھی دوسرا ڈوز مکمل ہونے کے انچالیس ہفتوں کے بعد تیسرا ڈوز دیا جائے گا ملک کے تمام شہریوں کو مفتی کے دیے جائیں گے جو لوگ خانگی دوا خانوں کے ذریعے ٹیکہ لینا چاہتے ہیں یہ ان کا اختیار رہے گا دو ہزار ساتھ میں جن کی پیدائش ہوئی یا اس سے پہلے وہ پیدا ہوئے ہوں وہ بچے ٹیکہ اندازی کے اہل ہوں گے آن لائن کے علاوہ راست اور بر بھی ٹیکوں کے لیے متعلقہ سینٹرز پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے ان رہنمانہ خطوط پر تین جنوری سے عمل ہوگا اور اس میں آگے تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تیلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت رڈی کو پیر کے دن ایرہ والی میں رچہ بندہ پروگرام میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا پیر کے دن صبح سے ریونت رڈی کی کامگاہ کے پاس درامائی مناظر دیکھے گئے صبح سے پولیس کے دستے ریونت رڈی کی کامگاہ پر تائنات تھی کانگریس کے دوسری قائدین کو بھی ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا گیا دوپہر میں ریونت رڈی کی طرح سے ایرہ والی جانے کی پھر پوشش کی گئی لیکن پولیس انہیں اور دوسری قائدین کو گرفتار کرتے ہوئے امبر پیٹ پولیس ٹیشن منتقل کیا امبر پیٹ پولیس ٹیشن کے پاس بھی کانگریسی کارکنوں کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا گیا ریونت رڈی کی ہمراہ انیل کمار یادو اور انجن کمار یادو کے علاوہ دوسرے قائدین امبر پیٹ پولیس ٹیشن میں دیکھے گئے ریونت رڈی اور دوسرے سینئر قائدین کی گرفتاری کی پارٹی لیڈرز نے مذہمت کی ہے سینئر لیڈر ہنمت راؤ نے کہا کہ اپوزیشن کے کسی بھی احتجاج کے اعلان کے ساتھ ہی انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے انہوں نے اس احتجاجی پروگرام کی جگہ رڈی کو اطلاع نہ دیے جانے کو نامناسب قرار دیا کانگریس کے فلو لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ٹیارس حکومت جمہوریت کا قتل کر رہی ہے کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے ملو روی نے کہا کہ ریاست میں پولیس کا رات چل رہا ہے پولیس کسی آر کی قانگی فوج کی طرح کام کر رہی ہے دوسری طرف تیلنگانہ کے وزیر سے ہے جی نیرنجنڈڈی نے کانگریس پارٹی کی طرف سے ایراولی کے مقام پر احتجاج کو مسکہ قیز قرار دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے نیرنجنڈڈی نے سوال کیا کہ ریمنترڈی ایراولی جا کر آخر کیا کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں سونیا گاندی کو اس بارے میں کیوں توجہ نہیں دلائی گئی ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اگر کسانوں اور ذریع شعبے کو کسی نے احترام اور عزت بخشی ہے تو وہ کیسی آر حکومت ہے ساٹھ سال سے جن حکمرانوں نے ذریع شعبے کو نظر انداز کیا تھا ٹیارس حکومت نے آج اس شعبے کی عظمت کو بحال کیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی اور کانگریس کا تلنگانہ کی تحریک میں کوئی رول نہیں رہا کیسی آر نے ہمیشہ شعبے زیرات کو ترجی دی ملک کی کوئی بھی ریاست زیرات پر اتنا خرش نہیں کر رہی ہے جتنا تلنگانہ کی حکومت کر رہی ہے وزیر زیرات نے بتایا کہ رائیتو بندو رائیتو بیما آپاشی کے لیے ساٹھ ہزار کروڑ روپے خرش کیے جا رہے ہیں وزیر زیرات نے کہا کہ اگر کانگریس کسانوں کی مخلص ہے اور ہمت رکھتی ہے تو دلی جا کر احتجاج کرے کانگریس پارٹی کے ارکان نے پارلیمنٹ میں ٹی ارز ارکان کے ساتھ احتجاج کے دوران ساتھ تک نہیں دیا انہوں نے بی جے پی کے خائدین کشنرڈی اور بی سنجے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں میں ہمت ہے تو مرکز میں جو مقلوات جائداتیں ہیں اسے پہلے پر کیا جائے صدر مجلس پیرسر اصد الدین اویسی کی سرپرستی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی مسلسل جستجو سے اویسی میدانی جنگشن کا منگل کو افتتا عمل میں آئے گا وزیر بلدی نظم نقص کےٹی رمارانے سلسلے میں ٹوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مسارت کی بات ہے کہ منگل کو اویسی میدانی جنگشن حیدر آبادی عوام کو معنون کیا جائے گا وزیر بلدی نظم نقص نے بتا کہ ایک اشاریہ تین چھے پانچ کلومیٹر طویل اس فلائی آور کو ایس آر ڈی پی کے تحت اسی کروڑ روپے کی لاکت سے مکمل کیا گیا ہے کیٹی آر نے ایس آر ڈی پی کی ٹیم سے بھی نئے قاہشات کا اصحار کیا شہر کے عوام کے لیے انتہائی راحت کی قبر ہے اویسی جنگشن اٹھائیس ڈیسمبر سے کھول دیا جائے گا جس طرح سے ایک ہزار تین سو پینسٹھ میٹر طویل شہر کا سب سے اونچا فلائی آور ہوگا جو ایک قومی شہرہ کو ریاستی شہرہ سے جوڑتے ہوئے شہر کی ٹرافیک کے لیے سہولت بخش ہوگا صدر مجلس اور اپنے پارلیمنٹ پیریسر اسد الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی اور قائدہ مجلس لیڈیسٹیچر پارٹی اکبر اویسی کی جستجو ونگرانی کا یہ شہکار ہے یہ فلائی آور ایک جانب پسر بندے سے دوسری جانب بہرام گوڑے سے مربوط ہوگا اس فلائی آور کی تعمیر پر ترسٹھ کروڑ روپے کی لاغتائی ہے اس کے علاوہ وارٹر وکس سے متعلق کاموں پر سات کروڑ روپے اور زیر زمین کیبل ور پر پانچ کروڑ روپے کے مسارف آئے قائدہ مجلس اکبر الدین اویسی کی دلچسپی کے سبب یہ پروجیکٹ دو سال تین ماہ میں مکمل ہوا ہے چنرانگوٹا فلائی آور بھی قائدہ مجلس کی کوششوں کا سبب ہے اس کے علاوہ بابا نگر سے چنرانگوٹا اور چنرانگوٹا بنلا گوڑاتا مغل کالج دو مختلف فلائی آور کی قائدہ مجلس نے تجاویز حکومت کو پیش کی ہے جسے اصولی طور پر اتفاق کیا کیا ہے اویسی جنگشن خوامی شہرہ ویجیوالاتا خوامی شہرہ بنگلور کی ٹریفیک کے لیے بھی ماوین ثابت ہوگا بی جے پی کی طرح سے پیر کو بے روزگاری کے خلاف ایک روزہ ہر تال کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی بی جے پی کے صدر بی سنجے نے کہا کہ بی جے پی کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے پارٹی خائدین اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ روزگار نہ ہونے سے نوجوان آج خودکوشی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں سنجے نے کہا کہ سات سال سے گروپن کا امتحان منقض نہیں کیا گیا وزیراعلا نے خود اسمبلی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ریاست میں ایک لاکھ سات ہزار جائدادی مخلوہ ہیں لیکن ابھی تک تخرڑات نہیں کیے گئے سنجے نے کہا کہ روزگار کے لیے تیلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تحت پچیس لاکھ امیدواروں نے اپنا ریجسٹریشن کروایا لیکن ایک کو بھی ملازمت نہیں ملی ریاستی وزیرت اس نواز یادو نے کہا کہ بیرودگاروں کے لیے احتجاج کے نام پر بی جے پی ڈراما کر رہی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے اس نواز یادو نے سوال کیا کہ بی جے پی نے اپنے منشور میں دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا ان نوکریوں کا کیا ہوا سنی واز یادو نے کہا کہ اتر پردیش میں ممکنہ انتخابی شکست سے خوزدہ ہو کر ذرعی قوانین کو واپس لیا گیا سنی واز یادو نے کہا کہ آج ریاست تیلنگانہ کسانوں کی بہبود میں سب سے آگے ہے ذرعی شعبے کو چوبیس گھنٹے مفت برقی دی جا رہی ہے کسانوں کے لیے مختلف اسکیموں کا اعلان کیا گیا غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے شادی مبارک اور کلیانا لکشمی اسکیم کا آغاز کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ستر سالوں میں جن سیاسی جماعتوں نے ایک تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا وہ ٹی آر ایس کی حکومت نے کر دکھایا ہے صدر کلہین مدیس اتحاد المسلمین نے رکھنے پارلیمنٹ بیاریسر اصد الدین اویسی نے ہریدوار میں چن بھگوہ تنظیموں کے قائدین کی طرح سے مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلان کے بعد حکومت اور خود کو سیکلر کہنے والی سیاسی جماعتوں کی خاموشی کو افسوس ناقرار دیا میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے بیاریسر اویسی نے کہا کہ ہریدوار میں کھلے عام مسلمانوں کے قتلے عام ہتیار اٹھانے اور مینمار میں رہنگیائی مسلمانوں کی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر نکال باہر کرنے کی بات کی جاتی ہے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منمون سنگھ کو گولی مارنے کی بات کی جاتی ہے محضی و منشاہ سے ہوا ہے محض ایک ایف آئی آر دچ کرنے سے کوش نہیں ہوتا بلکہ یو اے پی اے قانون کے تحت ان تمام افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے اور ان تجزیموں پر پابندی لگانی ہوگی ملک کے دسور و قانون کے حکومرانی پر ایخان رکھنے والی سیاسی جماعتوں بشمول کانگریز سماجوادی پارٹی بی ایس بی کس خاموشی پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں دوسروں کے اوٹوں کی فکر لاحق ہے اتر پردیش میں سیاسی جماعتوں کی چنف سے برمن اوٹوں کے حصول کی سرگرمیوں پر بیرسر رویسی نے کہا کہ سیاست میں انیس فیصد مسلم اوٹرز کی کسی کو فکر نہیں ہر کوئی مختلف ذات پات کے اوٹوں کے حصول کی کوشش کر رہا ہے یہی مجلس کا اعتراض ہے اس لیے مجلس اتر پردیش میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت اور ان میں قیادت کو اُبھارنے کا کام کر رہی ہے نینے فراغمنٹڈ نہیں ہے آپ نے صحیح کہا کہ اکیلیش یادو اور بی جے پی اور بی ایس پی ہمارے برہمن بھائیوں کے اوٹوں کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے مگر دیکھئے ان تمام میں کومن فیکٹر ہے کہ سوائے انیس فیصد اتر پردیش کے مسلمانوں کے سب کاس اور برادریوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے اور انیس فیصد مسلمانوں کو ان تمام پارٹیز نے یتیم اور لاچار منا کر چھوڑ دیا ہے اور ان کے کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں رہی تو یہی بات ہم اتر پردیش کے مسلم مانورٹی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی لیڈرشپ کو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا آپ کی اوٹ کی اہمیت اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگی جب آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے جو یہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں نہ اس چیز کو کوشش کریں گے کہ اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے اور ان کی ایک لیڈرشپ بنے ان کے درمیان میں سے ایک نہیں بلکہ کئی نیتہ نکلے جو مسلم مانورٹی کے جسٹس کے لیے کام کر سکے اب یہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کو تائے کرنا ہے جو ہماری ہر سپیچ کے بعد آپ لوگ خوش نہ خوش اس میں نکالتے ہیں نکھتا اب جو دیش کے ہوم منسٹر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں بات کرتے وہ وہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نمیم گنگا کے جو ڈیریکٹر جنرل نے اپنی کتاب میں کہا کہ کوویٹ کے دوسرے فیز میں لاشیں بہ رہی تھیں گنگا کے اوپر وہ اس پر بات کریں نا اس پر بات ہی نہیں کریں گے دیکھئے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھارت میں جو بھارت کے سمیدھان پر یقین کرتے ہیں جو اینارکی پر نہیں رول آف لاو پر بھروسہ کرتے ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی خاموشی کو توڑنا پڑے گا کیونکہ ہر دوار کے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف ایک اوپن جنوسائٹ کا کال دے دیا گیا جس میں کہا گیا کہ مائن مار میں جس طرح روہنگیاں کو بے گھر کیا گیا مارا گیا اس طرح بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا ان کا حال کرنا چاہیے اگر سماجوادی پارٹی وہاں پر ستر سٹیٹ پر چناؤ لڑے گی کانگریس وہاں پر اپنا گورنمنٹ مرانے کی بات کر رہی ہے منمون سنگھ کو گولی سے مارنے کی بات کہی گئی جو دیش کے ایکس پرائم منسٹر ہیں تو اس پر بھی آپ ریاک نہیں کریں کب ریاک کریں گے رول آف لاو کے اوپر بات کریں گے یا اینارکی کے اوپر کریں گے تو ان کی خاموشی ان کو ایکسپوس کرتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو فکر ہے کہ دوسرا اوٹ نہیں ملے گا مگر یہاں پر اوٹ کی نہیں یہاں پر جنو سائٹ کا کال دیا جا رہا ہے مگر اچھا ہے دیش دیکھ رہا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے سماجوادی اور کانگریس ہو کیسے ہو لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور اتراکنڈ میں بی جے پی کی سرکار کی آشیرواد اور پوری سپورٹ پر اس طرح کے دھرم سنصد ہوا انہی کی سپورٹ پر انہی کی ایما پر انہی کی پوری سپورٹ کے اوپر اس طرح کی باتیں کی گئیں صرف ایف آئی ریشو کرنے سے نہیں ہوتا ان کو گرفتار کرنا چاہیے یہ تمام آرگونیزیشنز کو یو اے پی اے کے تحت بین کرنا چاہیے تب ہی جا کر روگ لگے گا ورنہ اوپن کال فور جنو سائٹ کیا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں ٹھیک ہے جہاں تک میری بات ہے میں اپنے تمام پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ پارٹی کے عراقین کاریا کرتا کے ساتھ ہم سب لوگ مل کر محنت کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں محنت کرنا ہے جس تجو کرنا ہے اچھے فیصل لینا ہے آگے انشاءاللہ اتالہ اللہ سبحانہ اتالہ اتر پردیش کی جنتہ کی دلوں میں محبت دالے گا اور ووٹ میں تبدیل ہوگا ہم سب سے ملاقات کر رہے ہیں سب سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہی ہماری کوشش ہے صدر مجلس پہرسر اصد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالا کی نگرانی میں ملک پیٹ میں ترخیاتی کام چاہ رہی ہیں رکن اسمبلی نے باغ ویرہ بھدرہ سنگم کورنی مسرم باغ میں بیالیس لاکھ روپے کے لاغت سے تیار کی گئی ویڈی سیسی روٹ کا افتتہ انجام دیا مخامی عوام کی طرح سے رکن اسمبلی احمد بلالا کا والحانہ استقبال کیا گیا دوسری طرف رکن اسمبلی احمد بلالا کے فنڈ سے لارنس کارنونٹ سکول مسرم باغ کے پاس چھے لاکھ بیس ہزار روپے کی لاغت سے سیسی روٹ کا بھی افتتہ عمل میں آیا رکن اسمبلی احمد بلالا نے مخامی عوام کو تیقن دیا کہ ان کے ہر مسئلے کے اکسوئی کو اولین ترجی دی جائے گی مخامی عوام نے رکن اسمبلی احمد بلالا کی بروقت اور حرکیاتی اقتماد پر اثارے تشکر کیا ہے میں پہلے بھی کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں ملک پیٹ کانسٹنسی پوری کانسٹنسی میری فیملی ہے میرا گھر ہے میرے گھر میں کہیں بھی تکلیف رہی جو تکلان کرنا میرا کام ہے اور ہمیشہ وہ بھی کام رہا کرتا آیا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا تینکیو رکن اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراد نے گڈی ملکہ پورڈ ڈیویجن میں ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی لاغت کے پروجیکٹ کا افتتان جام دیا اس سے سی سی روڈ اور وی ڈی سی سی روڈ تعمیر کی جائیں گی اس موقع پر مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے ملک پیٹ کے آزم پورا ڈیویجن میں عوامی شکایات پر بروقت توجہ دیتے ہوئے مسائل کی ایک سوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے پھر کو متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار نے رکن سمیلی احمد بلالا کی ہدایت پر کالیڈرے میں سی وی ریج لائن کو ہوئے نقصان کا جازہ لیا اس کے علاوہ سی سی روڈ کے کام کے سلسلے میں بھی دورے میں شامل اہدداروں کو توجہ دلائے گئی متعلقہ محکمجات کے اہددار اور پارٹی کارکن اس موقع پر موجود تھے رکن سمیلی احمد بلالا کی نگرانی میں قدیم ملک پر ڈیویجن میں بھی ترقیاتی کام مسلسل جاری ہیں رکن سمیلی کے ہدایت پر متعلقہ نمائندہ کارپوریٹر سیفودین شفی نے قیرنصہ مزید دین کے پاس ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے لاغت سے جاری باکس دین کے کاموں کا جازہ لیا اس دورے میں ان کے ہمراہ متعلقہ محکمجات کے اہددار بھی موجود تھے دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں پیر کو اس وقت ہلکی کشیدی دیکھی گئی جب بی جے پی سے وابستہ طلبہ تنظیموں کے کارکون بیروزگاروں کی حمایت میں کیے گئے احتجاج میں شرکت کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو روک دیا جس پر طلبہ احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر بیٹھ گئے اس احتجاج سے ٹرافک جام دیکھی گئی بعد میں پولیس نے احتجاجوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کیا پنجاب کے محالی میں پندرہ سے اکیز دسمبر کو ہوئے انساٹھویں نیشنل رولر ہاکی چیمپنشپ میں تیلنگانہ کی لڑکیوں کی سب جونئر ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلور میڈل حاصل کیا ٹیم میں شامل کھلاری افیرا فاطمہ مطالم پرسس ایسن سکول نیدہ خان مطالم مکرمچہ ہائی سکول کے علاوہ ترپنا شرنیا خرینی منال سلطانہ حلیمہ مہک تنوشری آکشیتہ رشکہ اور حاجرہ فاطمہ نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا فاتح ٹیم کے کھلاریوں نے دار السلام پہنچ کر صدر مجلس بیرستر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی بیرستر اویسی نے کھلاریوں کی حوست آفزائی کی اور نیک قائشات رچہ کنڈا پولیس حدود میں گدستہ سال کے مخابلے سال جرائم میں نو فیصد کا اضافہ بتا گیا کمیشن پولیس مہج بگوت نے پیر کو کمیشنریٹ کے حدود میں ہوئے جرائم کی سالانہ رپورٹ پیش کی سڑک حادثوں میں اضافہ ہوا ہے دو ہزار چھ سو پندرہ سڑک حادث سے ہوئے جس میں چھ سو بیلیس افراد کی موت واقع ہوئی گانجے کے سلسلے میں تیتیس افراد یقلہ پی ڈی ایک لگا گیا قتل کے پچھتر واقعات پیش آئے اغوے کے دو سو پچیاسی اسمت ریزی کے تین سو پچھتر واقعات پیش آئے کمیشن پولیس نے بتایا کہ ہیومن ٹرافیکنگ کے ایک سو چھے کے سر دچ کے گئے ایک سو انیاسی افراد کو گرفتار کیا گیا ایک سو اٹھاون کو بچا گیا انیس قہبا گری کے اڈوں کو بنخواب کیا گیا پانچ ہزار سات سو انیاسی ہزار سات سو اکینوے کلو گانجے کو سال دو ہزار اکیس میں ضب کیا گیا ایک سو تئیس چائلڈ میریجز کو رکا گیا شی ٹیم کی طرح سے ایک کاروائی کی گئی جسمانی جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ بتا گیا اس بار جو ہے ہمارا کرائم ٹوٹل نو پرسنٹ سے کرائم بڑا ہے اور خاص کر سائبر کرائم جو ہے اس بار وہ تقریبا 123 پرسنٹ بڑا ہے اس کا جو کارن ہے سپیشلی اس سے پہلے سائبر کرائم میں چھوٹے چھوٹے اماؤنڈ کیلئے کیسے نہیں بنتے تھے خالی پیٹیشن انکوائری ہوتی تھی اور لوگوں کو پیشے دینے کے لیے کوشش کی جاتی تھی لیکن ابھی دس روپایا بھی کسی کا گیا تو ابھی پکا بھی ایشو ہو رہا ہے اور ہمارا جو نیچنل سائبر کرائم ریپورٹنگ پورٹل ہے اور جو ہلپ لائن ہے 155 260 اس سے بھی ہمیں بہت سارے کمپلینٹس آبھی آ رہے پورے کمپلینٹس ہم ہر ایک لون آرڈر پولیس ٹیشن میں سائبر کرائم پولیس ٹیشن کے ساتھ ہم ریجسٹر کر کے پکا انیویسٹیگیٹ کر رہے ہمارے ٹیمز زارکنڈ ہو ویس بینگوال ہو راجستان دیلی پونے ممبئی میں جا کے ایکیوز کو پکڑ کے لارے تو کافی سارے پیسہ بھی ہم لوگوں کو واپس کرنے میں جن کا جو خاص کر پینانسیل جو سائبر کرائم زیادہ ہو رہا ہے پیسہ واپس کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہے اس بار جو ہماری جو بیسیکلی سکسس جو ہے کنویکشن دوسری طرح سبر آباد پولیس کی طرح سے بھی دوہزار اکیس کی سالانہ ریپورٹ جاری کر دی گئی سبر آباد میں جرائم کی تعداد میں تیرہ اشاریہ دو چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے سیبر کرائم کی تعداد میں تو گزیتہ سال کے مقابلے دو سو اٹھارہ فیصد کا اضافہ ہوا معاشی جرائم میں انچالیس فیصد سرقے کی بارداتوں میں چار فیصد خواتین کے بائیس چارل میریجرز کو ناکام بنا گیا ایک ہزار تین سو چوپن سسپیکٹ شیٹس پچیتر روڈی شیٹس کھولی گئی اس سال چہزار سات سو ارتیس سی سی ٹی وی نصب کیے گئے ایک ہزار سات سو اٹھی کیلو گانجا تین سو پچپن اشاریہ پانچ گرام ہشیش آئل کو بھی زب کیا گیا کوکٹ پلی پولیس ٹیشن کے حدود میں واقع ہے ہائی ٹیک سٹی فلائی اوور پر کانکریٹ لاری کے اولٹنے کا واقعہ پیش آیا حادثے میں لاری کر رہے ور معاملی زفنی ہوا حادثے کی وجہ سے فلائی اوور پر ٹریفنگ چام دیکھی گئی بعد میں بتا گیا ہے کہ وہاں سے کنٹینر لاری کو بڑی مشقت کے بعد ہٹایا گیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پی نظر دالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں ٹری اور فور بی ایج کے اے آلہ رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس رندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز اپرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد ریاست بھر میں پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں اور مومرین کے ٹیکوں کے لیے ممکنہ اقدامات کی عہدہ داروں کو ہدایت وزیر سہت کا جائزہ اجلاس وزارت سہت کی طرح سے پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کی ٹیکہ اندازی کے لیے رہنوانہ خطوط جاری ایکم جنوری سے ریڈسٹریشن صرف کو ویکسین رہے گا دستیاب کانگریس پارٹی کا ایراولی رچہ بندہ پروگرام ناکام بنا دیا گیا کئی قائدین گرفتار یا گھر پر نظر بند پولیس پر کسی آر کی خانگی فوج کی طرح کام کرنے کا الزام ہر ادوار واقع پر حکومت و سیاسی جماعتوں کی خاموشی افسوسناک اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمان اوٹس کی کسی کو فکر نہیں بیریسر اویسی کا بیان رچہ کنڈا پولیس حدود میں گدستہ سال کے مخابل سال جرائم میں نو فیصد سبر آباد میں بھی تیرہ اشاریہ دو چار فیصد کا سالانہ ریپورٹ کی جرائی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ